بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام وعلا من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلا آلہی واسحابہی فی الدارین اما آبادو فاعووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہب انکم ریسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا صدق اللہ الازیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریق فی محاسنیہی فجوور الحسنی فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیم خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا و تم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عمنا والوہو و تمہ برانوہو و عزم شانوہو و جل ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں بزم جلالیہ رزویہ اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام شہداء کربلا رضی اللہ عنہ اور خصوصا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سالانہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے حضرت پیر سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین پیر محمد امین اللہ نبی سیالوی صاحب مہمان خصوصی ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالو ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے بارش کے باوجود پروگرام کو جاری رکھنا اور مکمل کرنا یہی پیغامِ کربلا ہے حسینیت جہدِ مسلسل کا نام ہے مقصد ان مقدر مستیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنا ہے نظم اور نصر کی شکل میں خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے چونکہ مسلسل ان ایام میں سامین پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں اور اس موقع کے لیے لکھا گیا تازہ کلام اور خصوصی طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کی ایک خصوصی حدیث اور اس کی مختصر شرعہ پیش کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹھنے کی کوشش کروں گا میری دعا ہے خالقِ کائنات جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک حسینی مشن اور حسینی منحج بل آگے بڑھنے کی ربیز الجلال توفیق عطا فرمائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیگر شہادہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یقیناً رہتی دنیا تک اسلام کی سربلندی کیلئے جھنڈے گاڑے فکری طور پر نظریاتی طور پر عملی طور پر روحانی طور پر ہر لحاظ سے ان کی تعلیمات میں ہمارے لیے لاح عمل موجود ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس کانفرنس کے لیے یہ کلام بندانا چیز نے ترتیب دیا رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین پائی یہ میں نے آپ سے پہچان یا حسین رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین پائی ہے میں نے آپ سے پہچان یا حسین فکرِ حسین سے ملا جنت کا راستہ فکرِ حسین سے ملا جنت کا راستہ میرا ہے سب کچھ آپ پہ قربان یا حسین گھٹی ملی ہے آلِ محمد کے پیار سے گھٹی ملی ہے آلِ محمد سے پیار کی اہلِ سُنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین گھٹی ملی ہے آلِ محمد سے پیار کی اہلِ سُنن اہلِ سُنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین شیرو شکر ہے اطرت و اصحاب کا وجود روحماع بینہوں شیرو شکر ہے اطرت و اصحاب کا وجود پڑھتا ہوں جب میں کھول کے قرآن یا حسین شیرو شکر ہے اطرت و اصحاب کا وجود پڑھتا ہوں جب میں کھول کے قرآن یا حسین اب بھی یزیدیوں کو ذلت کی مار ہے اتنے ہوئے ہیں آپ کامران یا حسین اب بھی یزیدیوں کو ذلت کی مار ہے اتنے ہوئے ہیں آپ کامران یا حسین بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا کافی ہے میرے واسطے انوان یا حسین بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا کافی ہے میرے واسطے انوان یا حسین عاصف حیات دین ہے کربل کا مرحلہ عاصف حیات دین ہے کربل کا مرحلہ تازہ ہے دم بدم صدا اعلان یا حسین رہتا ہے مجھ بھی آپ کا فیضان یا حسین پائی ہے میں نے آپ سے پہچان یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی حدیث جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں موجب آس جلد نمبر پانچ اس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر تئیس پر موجب آس میں حدیث نمبر چھے ہزار چار سو باست نہائیت جامع ترین تعرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ اصر ادا فرمائے فَلَمَّا كَانَ فِرْرَابِعَ جب آپ چوتھی رکت میں تھے اَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ رضی اللہ تعالی عنہ امامِ حسن سیدنا امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لائے یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی جماعت پر آ رہے تھے اور چوتھی رکت تھی اور یہ شہزادیں ابھی چھوٹی عمر میں تھے حتی راکِ بَا عَلَى زَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادیں آئے اور دونوں ہی سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے علیدہ علیدہ سوار ہونے کی علیدہ حدیثیں اس حدیث کے مطابق یعنی دونوں پشتِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوئے فَوَادَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس وقت سجدے مکمل کر لیے تو ان کو نیچے اتارا یوں کہ دونوں کو ہی اپنے سامنے رکھ لیا جب نماز ختم ہوئی اکبل الحسن حضرتِ امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے فَهَمَا لَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کندے پہ بٹھا لیا وَالْحُسَيْنَ عَلَى آتِكِ الْأَحْسَرِ اور حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے کندے پہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا اب چشمِ تصور میں دیکھیں کہ اصر کے بعد کا وقت ہے اور مسجدِ نبوی شریف نمازیوں سے بھری ہوئی ہے نمازِ اصر ادا کی جا چکی ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو دونوں کندوں پہ بٹھا کر ایک خطاب کرنا چاہتے ہیں ثم مقالا پھر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اس کے اندر ان دونوں ہستیوں کے لحاظ سے پہلے اجمال اور پھر اس کی تفصیل یعنی جو خطابت کا نہائیت حسین طریقہ ہے اس انداز میں لوگوں کو تعریف کروایا فرما ایوہ الناس اے لوگو اللہ اخبرکم بخیر الناس جدہوں و جدہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سے جد کے لحاظ سے اور جدہ کے لحاظ سے یعنی نانا جی اور نانی جان ان دونوں کے لحاظ سے سارے لوگوں میں سے افضل کون ہیں یعنی جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہ ہو اور جن کی نانی صاحبہ جیسی کسی کی نانی نہ ہو کیا میں تمہیں بتاؤں یہ سوال کر کے پھر اگلے سوال کی طرح منتقل ہو گئے جواب دینے کے بجائے فرما اللہ اخبرکم بخیر الناس عم و عم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سارے لوگوں میں سے چچا اور پھوپی کے لحاظ سے افضل ترین کون ہیں یعنی جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہ ہو اور جن کی پھوپی جیسی کسی کی پھوپی نہ ہو یہ دوسری پیشکش فرمائی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یہ کہنے کے بعد تیسری بات کی طرف منتقل ہوئے فرما اللہ اخبرکم بخیر الناس خالوں و خالہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ مامو اور خالہ کے لحاظ سے سارے لوگوں میں افضل ترین کون ہیں جن کے مامو جیسا کسی کا مامو نہیں اور جن کی خالہوں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ابھی بھی جواب نہیں دیا اور چوتھی بات کی طرف منتقل ہوئے فرمایا اللہ اخبرکم بخیر الناس ابان و امہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی حسنیوں کے بارے میں کہ جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں اور جن کی امی جان جیسی کسی کی امی جان نہیں موج میں اوس کی حدیث کے مطابق یہ ترتیب اور یہ انداز باقی ایک دو جگہ اس میں لوگوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہاں فرما کیا میں نہ بتاؤں اور پھر یہ چار چیزیں اکٹ پیش کرنے کے بعد خود بتایا اور فرمایا حُمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ رضی اللہ کہ جن کے لحاظ سے میں نے اجمالی طور پر بتایا کہ جد اور جدہ کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں چچا اور پھوپی کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں مامو اور خالاؤں کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں والدے محترم اور امی جان کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں اس کے ساتھ خود فرمایا کہ وہ دو ہستیاں ایک کو میں نے دائیں کندے پر بٹھا رکھا ہے اور دوسری کو دوسرے کندے پر بٹھا رکھا ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اب پھر اس کی ایک تفصیل ہے کہ چچا سے مراد کیا ہے پھوپی سے مراد کیا ہے مامو سے مراد کیا ہے خالاؤں سے مراد کیا ہے مختلف جو رشتے بیان کیے اور اس کے بعد پھر اس پوری حدیث کی ایک شرح ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جد جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد جیسے کسی کے جد نہیں اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَدَّتُهُمَا اور ان کی جنانی جان ہیں خدیجہ تو بنت خوائلد وہ حضرت خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالی عنہما ہیں یہ جد اور جدہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہونا بیان کیا پھر فرما امہما فاطمہ تو بنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امی جان حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِب رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے والدِ گرامی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَبِي طَالِب ان کے چچا حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَعَمَّةُهُمَا اور ان کی پھوپی جان امہانی بنتو عبی طالب وہ حضرت امہانی بنت عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَخَالُهُمَا ان کے مامو جان الْقَاسِمُ اِبْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا قاسم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لختِ جیگر ہیں وہ ان کے مامو ہیں وَخَالَتُهُمَا اور ان کی خالائیں زینب وَرُقِيَّ وَأُمُّ قُلْسُوم بِنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت زینب ہیں حضرت رُقِيَّ ہیں حضرت امہ قُلْسُوم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو بناتِ رسول علیہ السلام ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاحب زادیاں ہیں وہ ان کی خالائیں ہیں اس کے بعد پھر ایک مزید حکم بیان کیا افضلیت کے لحاظ فرما جدوہما فی الجنہ ان کے جدِ آلہ بھی جنت میں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان وَأَبُوهُمَا فِي الجنہ ان کے اباجی بھی جنت میں ہیں وَجَدَّتُهُمَا فِي الجنہ ان کے نانی جان بھی جنتی ہیں وَأُمُّهُمَا وَعَمُّهُمَا وَأَمَّتُهُمَا فِي الجنہ فرما ان کی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنتی ہیں اور ان کے چچا جان حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنتی ہیں اَمَّتُهُمَا ان کی بھوپی جان وہ بھی حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں وَخَالَاتُهُمَا فِي الجنہ ان کی ساری خالائیں بھی جنتی ہیں وَخَالُهُمَا فِي الجنہ ان کے ماموں بھی جنتی ہیں وَهُمَا فِي الجنہ یہ خود بھی جنتی ہیں وَأُخْتُهُمَا فِي الجنہ ان کی ہمشیرہ بھی جنتی ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بھی ایک جلسہ تا مسجد نبی شریف ہے ذکرِ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اور بھرے مجمع میں اس انداز میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر بٹھایا ہوا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہم کے سامنے یہ خطبہ دے رہے تھے اب یہاں چند باتیں بڑی قابلِ غور ہے یہ خطبہ نہ روافظ بیان کر سکتے ہیں نہ خوارج بیان کر سکتے ہیں یعنی اس کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے صرف اہلِ سنت بیان کر سکتے ہیں اور ذکرِ حسنین کریمین کے اندر جو محصور طریقہ ہے کہ قرآن و سنت سنت کے ذریعے سے ان حسنیوں کا تذکرہ کرنا اور قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنا اور قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کے درجات کو سمجھنا یہی حقیقت میں حب اہلِ بیت کا تقاضہ محرم الحرام میں اور اس کے علاوہ بھی ان حسنیوں کے فضائل کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور خصوصی طور پر محرم میں زیادہ انعقاد کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے تو پیش نظر ان حسنیوں کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ اور اپنی جنت کی حصول کا ایک ذریعہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رسول علیہ السلام کی رضا کی حصول کی ایک کاوش کے طور پر یہ اتمام ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی بعض جگہ پہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ دوسرے لوگوں کی مجالس بیچنے جاتے ہیں جہاں پر مسلسل کفریات بکے جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جو اسلام کی مقدس ہستیاں ہیں جب تک ان کے خلاف وہ تبرہ بازی نہ کریں ان کی کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی تو وہاں جانے سے کیونکہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بچایا جائے کہ ان کے ایمان محفوظ رہیں اور ساتھ ان کے نظریات محفوظ رہیں اس لحاظ سے کہ تذکرہ اہل بیت رضی اللہ محفوظ رہے ہیں مجالس اشرا کے اندر آل سنت میں کیا جاتا ہے اور اس کا اتمام بہت آلہ ہے کہ ان ہستیوں کے ذکر سے گناہ جڑتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا حاصل ہوتی ہے اور پھر بالخصوص یہ ان لوگوں کے کفریات سے بچ جاتے ہیں جب ان کے لئے خود یہ تمام ہوتا ہے آل سنت کی مساجد میں تو پھر ادھر سے بچ کر یہ ذکر پاک سنتے ہیں مگر ایک پہلو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں سے بچانے کے لئے انہیں ادھر دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی مسجد کے دس جلسوں میں شرکت کریں تو ان مجالس میں ایسے خطیب بلالیے جاتے ہیں کہ جن کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مجلس پڑی جا رہی ہے یا لسنت کا جلسہ ہو رہا اور واقعہ کربرا کے اندر جو بہت سے جھوٹ مکس ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ان کو پھر بڑے وسوق سے بیان کیا جاتا اور وہ چیزیں جو کہ روافظ اپنی مجالس میں بتاتے ہیں یا وہ انداز بے سبری کا اور اللہ سے شکوے اور شکایت کا یا ان نفوس کچھ سیاہ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں نبیوں سے ماذا اللہ سبکت دینے ہوں وہ کچھ جاہل انپرد خطیب لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے صرف اس کے پیش نظر کہ لو خوش ہو جائیں تو وہ بھی انہیں محفل اور مجالس جیسا گندہ شروع کر دیتے ہیں صرف ماتم کی شہد کا سر باقی رہ جاتی ہو باقی سب کچھ وہی ہونا شروع ہو جاتا تو اس بنیاد پر یعنی اہل سنت و جماعت میں جو جہاں بھی ایسے جلسے ایک دن ہوتے ہیں یا پورا مہینہ ہوتے ہیں یا دس دن ہوتے ہیں یا پورا سال جو محافل محبت اہل بیت اور محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم پر منقض ہوتی ہیں ان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان کے اندر بیان وہ کچھ کیا جائے جو ثابت بھی ہو اور شریعت کے مطابق بھی ہو یعنی بے سروپا باتیں اور شریعت سے تصادوں والی باتیں نہ کی جائیں یعنی ایسے بہت سے خطیب مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ جن کا سارا مبلغ علم سنا سنایا اور پوچھا جائے کہ یہ حوالہ کیا ہے تو کہتے ہیں فلاں نے ایسا کہا تھا اس سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں فلاں نے کہا تھا اس سے پوچھا جائے وہ آگے جا کر کسی مجلس پر بات ختم ہو جاتی ہے یا کسی ذاکر کی ماذا اللہ جو غیر مستند اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے اس پر جا کے بات ختم اس چیز کو اجاگر کرنا ضروری ہے جو ان وفا شعاروں کا شیوہ ہے جو ان کی صیرت ہے جو ان کا کردار ہے جو ان کا پیغام ہے جو ان کی تعلیمات ہیں اور اس کو بیس بنا کر کہ لوگ پسند نہیں کرتے لوگ پسند وہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی پسند کا کلمہ پڑھنا ہو تو لوگ تو پھر اور بھی بہت کچھ پسند کرتے ہیں جو ہم لوگوں کی پسند کے پیچھے نہیں چل سکتے تو اس لیے لوگوں کو کڑوی دوائی کی صورت میں ہی دی جائے کم کم ان کو صحت مند چیز دی جائے اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے جو زبان رسالت جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے لہٰذا وہ جو زاکروں کے دوڑوں والے ٹیسٹ ہیں عوام کو اس سے پیچھے اٹانا چاہیے جو ہٹتے ہیں جو جتنی بھی کوشش ہو سکے نہ یہ کہ جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو علماء بھی پیچھے ہی جا کے ڈوب جائیں یعنی جنہوں نے ڈوبتے ہوں کو بچانا ہے وہ بھی زیادی ڈوبکی لگا لیں کہ اجتماعی خود پوشی کر لیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس میں ماخذ کو دیکھ کر اور جو سچی باتیں ہیں وہ ضرور بیان کرنی چاہیے اور ان لوگوں کا ان ہستیوں کا وہ کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ بیان کرنا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور وقت کے کربلاؤں میں خود اس کو اپنے طرف سے زندہ کرنا چاہیے جو سب کچھ وار کے انہوں نے اسلام کو بچایا اور یزید پلید کے مقابلے میں انہوں نے دینے برحق کا جو پرچم بلند کیا جو قیامت تک بلند ہوا اس کے لحاظ سے ان کے بلند کردار کو صبر و استقامت کو ان کی وفاؤں کو ان کے حوصلے کو ان کے جذبہ جہاد کو ان کے اعلاء دین کے لیے ان کی کابشوں کو عمر بالمعروف اور نحیل منکر کے لحاظ سے ان کی جو اولیت اپنے عہد میں ان ساری آئیے وہ بھی خوش ہو اللہ تعالی بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہو سکے اب یہ اتنی جامع حدیث ہے جو موج میں عوست کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اس میں چند ضروری اسباق ہمارے لئے موجود ہیں سر فریس رسول اکرم نور مجسم شفی یہ موجزم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سیوزادیوں کا ثبوت اب رافضی تو کبھی بھی خالاؤں کا ذکر نہیں کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مامو جیسا کسی کا مامو نہیں اور ان کی خالاؤں جیسے کسی کی خالائیں نہیں اور پھر باقاعدہ ان کے نام بیان نہیں کیا بلکہ ان کا جنتی ہونا بھی بیان کیا ان کا افضل ہونا بھی بیان کیا تو جس وقت کسی شخص کی ساری خالاؤں کا انکار کر دیا جائے اور ان کے سارے فضائل کا انکار کر دیا جائے تو وہ ہستیاں کیسے راضی ہوں گی اس کے تذکرے پر کہ یہ تو ہمارا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے تذکرے میں آپ چونکہ اللہ کی حطا سے غیب جانتے اور مستقبل سامنے تھا کہ ذکر ہوگا اور کچھ لوگ ذکر نہ کر کے اپنی خباست کا اظہار کریں گے اور کچھ ذکر کر کے ڈنڈی مار کے اپنی خباست کا اظہار کریں گے تو کامل ذکر کرنے والوں کے لئے اللہ کے رسول کی سنت میں اس وحث نہ موجود ہے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت قاسم ابن رسول کا ذکر کیا اور پھر تینوں خالائیں جو ہیں ان ہستیوں کی ان کا ذکر کیا اور پھر آخر میں فرمایا کہ ان کی خالائیں عام خالائیں نہیں ہیں ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں جس طرح کے باقی رشتے بیان کیا پھر ان میں ایک قبل غور بات یہ ہے کہ ہر عظمت کا حوالہ ذات رسول علیہ السلام کو قرار دیا ہر عظمت کا حوالہ یعنی جس جس لحاظ سے بھی ان ساری عظمتوں کا مہور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی جو آل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ انہیں جو ملا ہے در رسول علیہ السلام سے ملا انہیں جو ملا ہے سرکار کے صدقے ملا اور استقلالا کی نفی ہے جس طرح مجدد صاحب نے فرما یا کہ اگر کوئی استقلالا ان کے لیے درجات مانگے تو وہ حدم دین ہے وہ ایک قسم کی زندگیت اور این کفر ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں ساری عظمتیں ملیں اور وہ منحج ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رشتوں کے بیان کے لحاظ سے اضافت میں بیان کیا ہے تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنا شجرہ نصب دیکھتے ہیں تو ہم آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام نہیں ملتا ہمیں تو ابو طالب کا نام ملتا تو اللہ کے رسول علیہ سلام نے جب ان کا تعریف کروایا تو ابو طالب کے ذریعے کروایا یا اپنے ذریعے کروایا یعنی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو سب سے پہلی بات تھی بے خیر ناس جدہوں و جدہ تو ظاہری طور پر جد تو ابو طالب ہے تو اگر یہ سلسلہ نصب سرکار کو یوں بیان کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس رحاظ سے کوئی جہت بنتی ہوتی تو بیان کرتے ہمارے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا کہ جب یہ نصب بیان کریں گے تو یہ ہوگا کہ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان کے جد اللہ کے رسول علیہ سلم تو اللہ کے رسول علیہ سلم کی بنیاد پر ان کو فخر حاصل ہے اور پھر یہ خود ابن رسول صلی اللہ علیہ سلم ہے یعنی ان کی شان ابن ابی طالب کہنے سے واضح نہیں ہوتی ابن رسول علیہ سلم کہنے سے ماضح ہوتی اس منیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے یہ انفرادیت بیان کی اور سعداد کو یہ پڑھایا اور امت کو پڑھایا کہ جب ان کا شجرہ نصب بیان کیا جائے گا تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو کا جب تذکرہ آئے گا تو آگے جہاں سے فضیلت ملی ہے ساری کی ساری اس ہستی کو بطور جد ان میں ذکر کیا جائے گا جس کا معنی اردو میں اگرچہ نانا سے کیا جائے گا لیکن عربی زبان میں وہ جد ہی سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ہے اور سب سے اہم چیز جو دیگر بہت سے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے وہ ہے جزوی فضیلت کا مسئلہ کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ظاہر ہے کہ یہ صرف انہی میں ہیں اور کسی میں نہیں یعنی یہ دونوں شہزادے ان کے نانا جان ہی اللہ کے رسول علیہ سلام ہیں یہ دونوں شہزادے ان کے چچا اور ان کی پھوپی اور ان کے مامو اور ان کی خانائیں اور ان کے والدے گرامی اور ان کی والدہ بہترمہ یہ ساری چیزیں جس جیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ ان کی انفرادیت ہے لیکن اس کی بنیاد پر فضیلت کھلی کا کول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر اس وجہ سے فضیلت کھلی کا کول کیا جائے تو پھر تو ان کی انبیاء پر فضیلت ماننی پڑے گی جب کی انبیاء پر فضیلت ماننا کفر ہے انبیاء تو انبیاء رہے خود ذات رسول علیہ سلام کے لحاظ سے بھی وہی بات سامنے آ جائے یعنی جو ان کے نانا ہیں تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 جان بھی ویسی ہستی ہیں جیسے ان کے نانا جان کا مقام ہے تو کیا اس بیس پر ماذ اللہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 مطلقا جو افضلیت ہوتی ہے اس میں ساری جیتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور جزوی فضیلت کی بنیاد پر فضل کلی کا قول نہیں کیا جاتا ورنہ اس سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں تو یہ ساری جو جزوی فضیلتیں ہیں یعنی حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور اس کو مانا جائے گا اور اس کے ذریعے ان کی شان کو بیان کیا جائے گا لیکن اس وقت امت میں علی اطلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے بعد سب سے افضل حسدی جرائت ہے اس حدیث کی اور اس جیسی اور بھی بہت سی حدیث ہے کہ جہاں جزوی فضیلت بالکل پائی جاتی ہے اور کچھ اس جزوی کو ہی پھر کلی سمجھ لیتے ہیں جبکہ آگے خطرہ کتنا ہے کہ جزوی کوئی اگر علال اطلاق اور کلی سمجھ جائے گا تو پھر تو انبیاء علیہ سلام ان کے ہر ایک نانہ دیکھا جائے گا کیا وہ ان کے نانے کے درجے کے ہیں وہ تو اس بنیاد پر پھر اگر مطلق افضلیت کہا جا تو نبیوں پر فضیلت مازاللہ جو ہے اس کا قول کرنا پڑے گا جبکہ انبیاء علیہ سلام پر کوئی بھی غیر نبی مطلقا اس کو افضل نہیں کہا جا سکتا تو یہ یعنی اصل اس حدیث کے لحاظ سے آج کا سبق ہے اور اس حدیث کو بیان کر کے اس طرح کے اور بھی درجن احادیث ہیں جن میں ان ہستیوں کے مقام و مرتبہ کا ذکر ہے اور پھر ان کا مقام اتنا بلند ہے تو کردار بھی اتنا ہی بلند ہے یہ جو خطبہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس خطبے میں اس وقت کی امامت آپ کے پاس ہی تھی اور کسی کو یزید پلید کے بارے میں بہت جلد وہ ادراک نہ ہوا جو آپ کو ہوا اور اس کے مقابلے میں پہلے نکل کر کردار ادا کرنے کا جو منصب تھا جو آپ کو ملا وہ اس اہد میں اور کسی کو نہیں ملا اور یہ ہی امامت کا تقاضی تھا اور آپ نے واضح فرما دیا کہ میں کرسی کے لالچ میں نہیں جا رہا میں آیت الکرسی کا نظام بچانے کے لیے جا رہا ہوں کس لیے انہا اولائے قد لازم اطاعت الشیطان کہ یزیدی دولے نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا وطرق اطاعت الرحمان انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے واطل الحدود حدود کو انہوں نے موطل کر دیا ہے واضر الفساد انہوں نے فساد برپا کیا ہے وستہ سرو بلف اور مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں بندر بانٹ کی ہے میں ان کے خلاف اس لیے نکلا ہوں اور میں دین کا تحفظ چاہتا ہوں اور وہ تحفظ آپ نے یعنی اتنے امتحانات بیق وقت کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے تو آپ نے کسی سے بھی چھٹی نہیں مانگی بلکہ استقامت کے ساتھ ہر سوال حل کیا ہر امتحان پاس کیا اور قیامت تک کے لیے کربلا کو ایک درسگاہ بنا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ یہ امتحان نواسہ رسول علیہ السلام پاس کر سکتے تھے اور پھر قیامت تک حسینیت ایک طرز بھریت قرار پائی اور آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر مشلرہ موجود ہے کہ جب وقت میں قدم قدم پر کربلایں موجود ہیں اگرچہ وہ بڑا مرحلہ کربلا کا اس کے شایان شان اس کے مقابلہ کرنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اور ان دیگر نفوس کسیہ کے حصہ تھا مگر حسینی ہونے کے ناتے ہمیں آج کے کربلاوں کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہئے اسی بنیاد پر کربلا میں بندانا چیز کی حضری کے موقع پر میں نے یہ اشار لکھے تھے حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں مزاج خاک ساری میں اصولا کربلا ہوں نبی کے نام پر مٹنے کی بچپن سے تمنہ ہے غلام پنج تن ہوں میں ازل سے مصطفائی ہوں میں صدی کو عمر کی افضلیت کا مبلے ہوں میں عثمان علی کی شان والا کا فدائی ہوں نہیں ہوں لجدو کم کی فکر سے بلکل بھی وابستہ ہجازی ہوں ہجاز پاک کی راہوں کا راہی ہوں میں ایما کی بہاروں کے لیے مانند بارش ہوں میں باطل کے ٹکانوں کے لیے کامل تباہی ہوں حقیقت میں تو ہوں مٹی کے ایک ذرے سے بھی ناکس اگر کچھ ہوں نبی کے فیض سے فضل الہی ہوں اقائد کے مریضوں کو شفار رب مجھ سے دیتا ہے وہ شافی مگر میں تو فقط کڑوی دوائی ہوں ہے کہ شفار مجھ 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 سے دیتا ہے ہے وہ شافی یعنی شفاہ تو دینے والا وہ ہی ہے ہے وہ شافی مگر میں تو فقط کڑوی دوائی ہوں میری اصناد میں مولا علی کا نام نامی ہے نواسب جان لے سندے صحیح میں مرتضائی ہوں میری اصناد میں مولا علی کا نام نامی ہے نواسب جان لے سندے صحیح میں مرتضائی ہوں میرے استاد و مرشد ہیں زمانے میں جداغانا میں رزوی ہوں جلالی ہوں ہاں پھر میں بھی عطائی ہوں عطا محمد مندیالوی صاحب کی نسبت سے میرے استاد و مرشد ہیں زمانے میں جداغانا میں رزوی ہوں جلالی ہوں ہاں پھر میں بھی عطائی ہوں جہاں شیخِ طریقت نے چمن آباد کر ڈالا اسی گلشن کے بند پر میں بھی ایک چھوٹی سی کاہی ہوں اے عاصف جب دیا ہے ہاتھ میں نے ان کے ہاتھوں میں سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں شیخِ طریقت نے چمن آباد کر ڈالا اسی گلشن کے بند میں میں بھی ایک چھوٹی سی کاہی ہوں اے عاصف جب دیا ہے ہاتھ میں نے ان کے ہاتھوں میں تب ہی تو ان کے مسلک کا مسائب میں بھی دائی ہوں اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول کرے اللہ تعالی سب کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمين